السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ کہ اپنے آخری لمحات میں ہیں اپنے ہوت ہلتے چلے جاتے اما عائشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرکتوں کو جو ہوتوں کی تھی وہ اٹھا کر امت کے سامنے دال دیا اور کہہ دیا آج اس خدبے میں وہ حدیث تمہارے سان میں رکھی گئی تمہاری زندگی کا مزاج بن جائے عدیدان ملد یاد رکھو جس طرح عید کے دن شرخ رمہ بنانا یہ ہمارا کلچر ہے ہندوستان میں کرتا پیجامہ پہننا یہ ہمارا کلچر ہے حلیم پکانا رمضان میں یہ ہمارا کلچر ہے عدیدان ملد یاد رکھئے دین کو کلچر مت سندیے کہ کچھ وقت کے لیے کرنا ہے اس کے بعد چھوڑ دینا ہے عدیدان ملد ہمارے لیے آج جو مسلمانوں میں جو عمل کلچر بن چکا ہے یہ کلچر کفر ہے عدیدان ملد یاد رکھو تمہارا کلچر یہ بن چکا کہ رمضان کے لیے تم نے نماز کو مخصوص کر لیا تھا جمعہ کے لیے تم نے نماز کو مخصوص کر لیا جس طرح شیر خمے کو تم تین دین عید کے مقصود کر چکے ہو حالانکہ عدل فطر صریف ایک دن کی ہوتی ہے عدید آنے ملت یہ کلچر ہے ہمارا کرتہ پیجمہ تم پہن کر آتے ہو جمعہ کے دن تو یہ تمہارا کلچر ہے یاد رکھو اسلام ہر اس کلچر کی اجازت دیتا ہے جو شریع سے نہیں ٹکراتا لیکن عدید آنے ملت اگر تم نماز کو کلچر بنانے کی کوشش کر رہے ہو تم تمہاری دنیا اور آخرت کو دھکا دے رہو تم کفر سے کھیلنے والی بات کر رہو عدید آنے ملت تم کفر کو دعوت دے رہو اپنی زندگی میں یہ سلاسی و رمضان کے مہنے تک نہیں ہو سکتی یہ نماز ہمارا کلچر نہیں ہے یہ نماز ہماری زندگی کا محصد یادی آنے ملت اللہ عزب نے رشاہت فرما وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةُ وَالْإِنسَةُ إِلَّا لِعَبُدُونَ جنت اور انسانوں کی تخلیق ہوئی تو محض ہماری عبادت کیلئی ہماری عبادت ہمارا کلچر نہیں ہماری زندگی کا مقصد عدید آنے ملت یہ شیرخم میں کی طرح تمہاری نماز نہیں ہو سکتی یہ حلیم ایک مہنے کی طرح تمہاری نماز نہیں ہو سکتی یہ دین ہماری زندگی کا مقصد ہے یہ ہمارا کلچر نہیں بن سکتا عدید آنے ملت اللہ عزب جل کے اس دین میں صلاح مقصد ہے عدید آنے ملت اس نے صلاح کا انکار کر دیا رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا اس نے کفر کر دیا وہ شوال کی جو سو پہلی رات جو آپ رات شاپنگ میں گزارتے چلے گئے اور اس اتمنان کے ساتھ کے گھر کے قریب ایک عیدگاہ میں نو بجے صبح کی نماز ہے تو تم نے الارم رکھا سات بجے کا یاد کر لیں وہ لوگ جو شوال گدار کر نکلے رمضان گدار کر نکلے شوال کی پہلی رات کو تم نے کفر کا اعلان کر دیا یاد رکھو تم نے فجر کی نماز چھوڑ کے کفر کا اعلان کر دیا ہرگیز ہوئی نہیں سکتا نماز کا ہماری مستقبل کا مزاج بن جانا چاہتاں ملت یہ زندگی کا مقصد ہے دوسرا حدیدہ نے ملت صبر میری اور آپ کی زندگی کا مزاج بن جانا چاہیے خیر کے معاملے میں صبر کرنا پڑیں گا مسئیبت کے موقعے پہ صبر کرنا پڑیں گا اللہ عز و جل کی حرام کردہ چیزوں سے دور باگتے وقت صبر کرنا پڑیں گا صبر ہماری زندگی کا مزاج بن جائے حدیدہ نے ملے تیسری وہ بات استغفار ہماری زندگی کا مزاج بن جائے یہ توبہ استغفار رمضان کی راتوں میں قیام اللہ علیہ وسلم میں ہاتھ اٹھا کر وطر میں نماز پڑھنے کے لئے نہیں تھا حدیدہ نے ملے دے استغفار مرتے دم تک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ آخری لمحے جہاں معائشہ رضی رانہ رسول اللہ علیہ وسلم کی یہ آواز سنتے ہوئے کہیں اللہم مغفر لی اے اللہ محمد کو بھج دے صلی اللہ علیہ وسلم اللہم مغفر لی اللہم مغفر لی ورحم نی اے اللہ مجھے محمد کو بھج دینا صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر رحم فرمانا فی رفیق العالی اے میری اللہ وہ آخریت کے دوستوں کی طرف آنے کے لئے میں تیار ہوں ان شہدہ کے ساتھ ان انبیاء کے ساتھ ان صالحین کے ساتھ جس کو تُو میرا آخرت کا رفیق بنانے والا ہے میں ان کے طرف آنے تیار ہوں حدیدان ملک مستقبل کا مزاج استغفار ہونا چاہیے آپ کے کوئی سجدے میں استغفار نہ چھوڑنے پائے آپ کے کوئی رکو میں استغفار نہ چھوڑنے پائے آپ کی کوئی خوشی میں استغفار نہ چھوڑنے پائے آپ کے کوئی غم میں استغفار نہ چھوڑنے پائے اس لئے کہ اللہ کے نمجن اشارت فرمائے جو کوئی تم میں اپنی زندگی میں استغفار کو لازم کر لے اللہ عز وجل اس کی مصیبتوں کو اس سے دور کر دینے والا ہے اللہ عز وجل اس کی پریشانیوں کو اس سے دور لکھ جانے والا ہے ایسی ایسی جگہوں سے روزی تم کو اللہ عطا کرے گا جہاں سے تمہیں روزی آنے کی امید نہ ہو عز وجل یہ سات چیزوں کو اپنے مستقبل کا مزاج بنا لیجئے دین کو اسی کھیل بنانا چھوڑ دیجئے تمام کاموں کے لئے وقل الحمدللہ کا معاملہ ہو جائے عز وجل ہمارے دیلوں میں ہمارے گھر سے لے کے دنیا کے ارکتے میں رہنے والے مسلمان کا درد پیدا ہو جائے صلاح ہمارا مزاج بن جائے استغفار ہمارا مزاج بن جائے صبر ہمارا مزاج بن جائے اور رضی اللہ علیہ و الحدیث اور خیل الحدیث کو فرق کرنے کا مزاج ہمارا بن جائے ربنا لا توزیغ غلوبنا بعدیتا دیتنا واہب لنا من لدنکا رحمہ انکا انتا الوحاب وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین موسیقا